مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا سبر جمیل کے ساتھ اب یہ بھی بڑا بسلہ ہے کہ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ سبر جمیل ہے کیا لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو سبر جمیل عطا فرمائے اب اس سے پوچھو بھائی سبر جمیل کی تعریف کیا ہے تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی یہ کسی جمیل بھائی کا سبر نہیں ہے جس کو سبر جمیل کہا جاتا ہے سبر جمیل کی تعریف سمجھو علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ ہے یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے یعنی اس کو دیکھ کر بتا ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے فرمایا یہ ہے سبر جمیل مگر آج ہمارا حال یہ ہے ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھئی خیر تو ہے بڑی تینشن بے ہو ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوڑ گیا ارے بھئی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں بس کیا کروں جناب آج پانچ ہزار روپے کھو گئے پانچ ہزار روپے کھو جائیں چھوٹا سا نقصان ہو جائے ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے سبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے یہ سبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے سبر جمیل ہے